اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل زائقہ اے کانپور اور آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سنیک کی ریسپی شیئر کریں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ پیزا کی ریسپی شیئر کروں گی جو بچے ہو یا بڑے سبی کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے پر پیزا بنانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے کیونکہ ہمیں سب سے پہلے پیزا ویس تیار کرنا ہوتا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ انسینٹ پیزا کی ریسپی شیئر کروں گی جسے آپ کا جب دل چاہے آپ جھٹ پٹ بنا سکتے ہیں اس پیزا کو بنانے کے لیے ہمیں اوین کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اسے پین یا توے پر بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں آپ اسے ایک بار میرے سٹائل میں ضرور ٹرائی کریے گا ریسپی پسند آئے تو لائک کریے گا اور میری چینل پر پہلی بار آئیں تو پلیز سبسکرائب کے بنا مجھ جائے گا تو پھر آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ برے پیزا بنانے کے لیے ہمیں کنچیزوں کی ضرورت ہوگی برے پیزا بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے کچھ برے کی سلائسز لی ہیں اور اسی کے ساتھ کچھ ویڈیویز لی ہیں سبزیوں میں ہم نے ایک میڈیم سائز کی پیاز لی اور اسے باریک چوب کر لیا ہے چار سے پچ بلیک آلیوز لی ہیں اور اسے بھی کٹ کر لیا ہے ہاف گاجر اور ہاف شملہ ملچ لی اور ان دونوں کو چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے ایک میڈیم سائز کا ٹاماتر اور تھوڑی سی حردنیا لیے اور ان دونوں کو بھی چوب کر لیا ہے یہاں پر آپ اپنے چوائس کے اگارڈنگ ویڈیبلز لے سکتے ہیں اور جو سبزیاں نئی ہیں اسے سکپ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہم نے امول بٹر اور مازریلا چیز بھی لیے تو یہاں پر آپ پھوئی بھی چیز لے سکتے ہیں اب سب سے پہلے ہم ان برٹ کی سلائسز کو کٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم اسے راؤنڈ شیپ میں کٹ کر لیں گے آپ چاہے تو اسے ایسے بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر ہم اس برٹ کو ایک مکسر چار سے کٹ کر لیں گے آپ چاہے تو کسی کیپ یا کوکی کٹر سے کٹ کر سکتے ہیں آج کل بچے بہت زیادہ سمارٹ ہو گئے ہیں اگر ہم انہیں ایسے پیزا بنا کر دیں گے تو وہ کہیں گے مممہ یہ تو پیزا شیپ ہے ہی نہیں اس لئے ہم اسے راؤنڈ کٹ کر رہے ہیں تاکہ بچے بہت خوش ہو کر اسے کھائیں برٹ کو راؤنڈ کٹ کرنے کے بعد یہ جو ایجز بچی ہیں آپ اسے پھیکے نہیں اور اس کے برٹ کرمز بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم ساری سلائس کو کٹ کر لیتے ہیں ویسے یہ پیزا اتنے زیادہ تیسٹی لگتے ہیں کہ شیپ میٹر نہیں کرتا تو آپ اسے بنا کٹ کرے بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر ہم نے فور برٹ کی سلائسز کو کٹ کر لیا ہے تو اب ہم اس کا پیزا بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے گیس پر ہم نے ایک پین گرم کر لیا ہے اور اس میں ہم ون ٹی سپون کے قریب بٹر ڈال دیں گے بٹر کو ہمیں بہت زیادہ ملٹ نہیں کرنا ہے تو اب ہم اس میں پیاس بھی ایڈ کر دیں گے گیس کا فلیم ہم نے بالکل لو رکھا ہے اور ایک منٹ کے لیے ہم پیاس کو بٹر میں فرائی کر لیں گے پیاس تھوڑی سی سوفٹ ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں ویجیٹیبلز ایڈ کر دیتے ہیں اس ٹائم ہم اس میں شملہ ملٹ چموٹر اور گاجر ایڈ کر دیں گے آلیوز اور ہرہ دھنیا ہم اس میں ابھی ایڈ نہیں کریں گے اور لو فلیم پر سبزیوں کو دو منٹ ہم فرائی کر لیں گے یہاں پر ہمیں سبزیوں کو کک نہیں کرنا ہے بہت ہلکا سا سوفٹ کر لینا ہے اس ٹائم ہم اس میں کچھ اور چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہم ٹو پینچ کے قریب بلیک پیپر پاوڈر ڈال دیتے ہیں ساتھی دو سے تین گرین چیلی ایڈ کر دیتے ہیں جسے ہم نے باریک چاپ کر لیا ہے اس ٹائم ہم اس میں ون فور تی سپون کے قریب نمک بھی ایڈ کر دیتے ہیں ان سبھی کو مکس کر کے دو منٹ کے لیے ہم سبزیوں کو صرف سوفٹ ہونے تک فرائی کر لیتے ہیں دو منٹ ہوئے اور شملہ مرچ گاجر تھوڑی سی سوفٹ ہو چکی ہیں تو ہم اسی ایک پلیٹ میں نکال کے تھنڈا کر لیتے ہیں سبزیاں ہم نے پلیٹ میں نکال لی ہیں اور یہ تھنڈی ہو چکی ہیں اب ہم بریٹ کی سلائسز میں بٹر اپلائی کر لیتے ہیں ساری بریٹ کی سلائسز میں ہم نے اچھی سے بٹر لگا دیا اور ہم اس کی ٹاپنگ کرنا شروع کرتے ہیں اب جس سائیڈ ہم نے بٹر لگایا ہے اسی سائیڈ ہم اس میں ٹومیٹو کیچپ اور چیلی سوس لگا دیتے ہیں تو یہاں پر آپ اپنی چوائس کے اکارڈنگ شہزوان سوس یا پیزا سوس کچھ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ویسے یہاں پر ان پیزا میں ہم نے صرف ٹومیٹو اور چیلی سوس ہی لگایا ہے باقی کوئی سوس ہم نے اس میں نہیں اپلائی کیا ہے اب ہم اس میں سبزیاں لگا دیں گے تو آپ چاہے تو یہاں پر سبزیاں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ساری سلائس میں ہم نے سبزیاں ایڈ کر دی اور اب ہم اس کے اوپر چیز ایڈ کر دیں گے چیز بھی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چیز جالنے کے بعد اب ہم اس میں چلی فلیکس ایڈ کر دیں گے تو اگر آپ تیکھا نئی پسند کرتے ہیں تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں آلیس لگا دیتے ہیں اب ہم اس میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا سپرنکل کر دیتے ہیں اس ٹائم ہم اس میں اٹالین ہرپس بھی ایڈ کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہم بیسل اور اورگینو ایڈ کر دیں اگر آپ کے پاس بیسل نہیں ہے تو آپ اس میں صرف اورگینو بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں پیزا ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب ہم اسے بیک کر لیتے ہیں تو جس پین میں ہم نے سبزیاں فرائی کی تھی اسی پین کو ہم تھوڑا سا بٹر کے ساتھ گریس کر لیتے ہیں اب اسی پین میں ہم بنائے ہوئے پیزا سیٹ کر دیتے ہیں یہاں پر ہم نے پین بڑھا لیا ہے تو ہم اس میں چاروں پیزا ایک ساتھ ہی بیک کر لیں گے اگر آپ کا پین چھوٹا ہے تو آپ اسے ون بائی ون بھی بنا سکتے ہیں اس ٹائم ہم ان پیزا کے کناروں پر بھی بٹر لگا دیں گے تاکہ یہ کناروں سے بھی اچھے سے بیک ہو جائیں اب ہم پین کو کور کر لیں گے اور بلکل لو فلم پر دو منٹ تک بیک کر لیں گے دو سے تین منٹ ہوئے پیزا کو بیک ہوتے ہوئے اور ہم اسے کھول کر دیکھتے ہیں تو یہاں پر چیز میلٹ ہو چکی ہو اور پیزا بھی ہمارے ریڈی ہو چکے یہ بہت زیادہ کرسپی ہے میں آپ کو اس کا ایک کلوز اپ بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا زیادہ ڈیلیشیس بھی لگ رہے ہیں پیزا ہمارے تیار ہو چکے ہیں ہم نے گیس کا فلم بند کر دیا ہے اور ہم ان پیزا کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تو دیکھا نا آپ نے کہ کتنی آسانی سے ہم نے انسٹینٹ پیزا بنا لیا پر یہ دیکھنے میں بلکل پیزا جیسے لگ رہے ہیں تو بچے ہو یا بڑے اسے بہت خوش ہو کر کھائیں گے آپ چاہے تو اسے بچوں کے ٹیفن میں بھی دے سکتے ہیں تو آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا اور کومنٹ سیکشن میں مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتی ہوں آپ سے ایک نئی اور انٹریسٹنگ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ